سٹوڈنٹس ہم نے سٹڈی کر لیا تھا لاسٹ مڈیول میں میئرز آف ڈسپرزن کو تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے ان ایس پی ایس ایس کے ہم اس کو کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں ایس پی ایس ایس کے اوپر تو آئیے دیکھتے ہیں ہم ایک ڈیٹا سیٹ میں ڈیفرنٹ ویریابلز کا جو ہے اس میں انیلیسز کر کے ڈسپرزن کا ڈیئر سٹوڈنٹس اس ڈیٹا سیٹ میں میرے پاس موٹیویشن ٹو یوز سوشل میڈیا ہے اور یہ ہم میں نے اعتمیٹائز کی ہیں جو چھ ویریابلز میں نیو سوشل ٹائز اگزسٹنگ سوشل ٹائز سیکنگ ان شیئرنگ انفرمیشن ری کرییشن اور انٹرٹینمنٹ سیلف ڈاکومیٹیشن اینڈ سیلف ایکسپریشن یعنی جو یہ چھ موٹیویشن ہیں میں کسی بھی اینڈویجول کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے اب ہم اس کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ٹائزنسی کیا ہے ان ویریابلز کی اور اس کے ڈسپریشن کی ویلیوز کیا ہیں ہم انیلائز سے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس میں جائیں گے وہاں پر فریکوینسی پہ کلک کریں گے اور اب ہم یہ تمام جو ہے اپنے ویریابلز جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے سٹیٹسٹکس میں ہم ان کے لیے ساتھ مین سٹینڈرڈ ایوییشن رینج اور مینیمم اور میکسیمم لے لیں گے اور اس کو ہم کنٹنیوں پہ کلک کریں گے اور اوکے کے ٹیپ پر کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے انفرمیشن آگئی سب کی ایس پی ایس ایس میں بائی ڈیفالٹ وہ پہلے سامپل سائز بتاتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ کوئی ویلیو میسنگ تو نہیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بارہ سو پنتالسٹ لوگوں کا ڈیٹا سیٹ ہے اس میں کسی بھی ویریبل میں کوئی انفرمیشن مسنگ نہیں ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں نیو سوشل ٹائز کی تو اس میں جو مینیمم سکورز جو اس کمپوزٹ سکورز ویریبل کا ہے وہ فور ہے اور میکسیمم سکورز جو ہے ٹونٹی ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ سکسٹین ہے اور اس کا جو مینڈ پوائنٹ ہے وہ 11.5 ہے یعنی فور ٹو ٹونٹی میں جو مینڈ پوائنٹ اس کا بنا ہے ویریبل کا وہ 11 ہے اور اس میں جو سٹینڈ ڈیوییشن کی ویلیو ہے وہ 3.73 ہے یعنی آپ کا جو 11.5 جو مینڈ پوائنٹ کا سکور ہے اس میں اگر ہم پلس اور مائنس کر لیں 3.73 تو آپ کا مجاریٹی آف دیٹا یہاں پہ لوکیٹڈ ہوگا اور جو ہے یہ اگر ہم ویلیو دیکھیں تو یہ جو ہے ویلیو رینج کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا 1.4 نظر آتی ہے یعنی اگر 16 کو ہم 4 کو اٹیجمنٹ ڈیفائیڈ کریں تو یہ اس کی 1.4 ویلیو سے کم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے dispersion یا scatter nets نہیں ہے ڈیٹا سیٹ میں یہ ایک rule of thumb ہے کہ جب آپ standard deviation کو to the mean تو اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹے میں scatter nets کو زیادہ بتا ہوگی یا کم ہوگی تو اس کے لیے آپ اس کی range کے اگر 4 quarters کر لیں اور اس سے اگر آپ کی standard deviation کی ویلیو کم ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس variable میں scatter nets جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس جو دوسرا variable تھا وہ maintain existing social ties تھا اس کا جو جو ہے minimum score report ہوا ہے وہ 3 ہے اور جو maximum score report ہوا ہے وہ 15 ہے اور اس کی جو value ہمارے پاس report ہوئی ہے mid point کی وہ ہے 12 یعنی on average جو ہے social media لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں existing social ties کو maintain کرنے کے لیے as compared to the new social ties کیونکہ اس کی یہ value جو average score ہے وہ new social ties کے average score سے زیادہ ہے تو حالانکہ بہت کم فرق ہے مگر پھر بھی کیونکہ فرق ہے تو ہم یہ کہیں گے جو ہے لوگ زیادہ تر جو ہے ان کی motivation یہ ہے کہ new social ties بنانے کے existing social ties کو maintain کریں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی range وہ کم ہے جو پہلے variables کے composite score کی جو range ہے اس سے وہ 16 تھی یہ 12 ہے اور اس میں standard deviation کی value بھی جو ہے وہ کم ہے 2.156 ہے یعنی اگر 12 کو ہم 4 سے divide کریں تو یہ 1 quarter بنے گا اس کی value 3 آئے گی تو یہ value standard deviation کی 3 سے کم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس variable کے لیے بھی جو ہے وہ dispersion بہت زیادہ نہیں ہے وہ acceptable dispersion ہے یعنی data جو ہے وہ normally distributed ہی ہے third variable ہمارے پاس seeking and sharing information کا تھا اس میں جو minimum score report ہوا وہ 7 ہے اور maximum score report 35 ہے اور اس کا جو score ہے average score 23 ہے یعنی یہاں پر آپ کو increase نظر آتا ہے لوگوں کی motivation میں کہ لوگ جو ہے social relationships maintain کرنے کے لیے social media استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ بہت زیادہ جو social media کا استعمال کرتے ہیں وہ نئی information کو seek کرنے کے لیے اور share کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کی range 28 ہے اور standard deviation 5.1 اگر ہم 28 کو 4 سے divide کریں تو ہمارے پاس جو ایک quarter کی value آئے گی q1 کی وہ 7 آئے گی تو یہاں پہ بھی standard deviation اس سے چھوٹی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس variable کے لیے بھی data اتنا زیادہ scattered نہیں ہے اسی طرح ہم جب recreation اور entertainment کی بات کرتے ہیں تو یہ 4 اس کی minimum value ہے اور 20 اس کی maximum value ہے اور اس کا score score ہے وہ 12 point average score 12.93 ہے یعنی یہ social relationships maintain کرنے یعنی new social relationships بنانے کے context میں اس سے زیادہ ہی ہے اور اس میں بھی standard deviation کی value جو ہے وہ range کے one quarter سے کم ہے تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے scattered ness نہیں ہے تو same is as well تو اس سے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو data set ہم نے discuss کیا ہے جو findings discuss کی ہیں تو اس میں keeping in view the scores average scores most of the people use social media to seek and share new information and then maintaining social relationships and in order to get entertained from the social media and there is no such scatteredness in the data data is normally it apparently looks like that data is normally distributed کیونکہ student deviation جو ہے وہ اس کی value اتنی زیادہ نہیں تو اب ہم جو ہے next جو ہمارا module ہوگا اس میں ہم distribution کے جو ہمارے میز ہیں جو کہ normal distribution کو دیکھتے ہیں specifically اس کے اوپر بات کریں گے موسیقی